بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہے چودہ سپٹمبر اس ویڈیو میں ہم دو اشیوز پر بات کریں گے پرائیم نیسٹر پاکستان عمران خان صاحب کے بڑے اعلان کے اوپر اور حامد میر صاحب کا آج کا کولم پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے قوم کی پکار پر قوم کی آواز پر لبیک کہا ہے انہوں نے دو امپورٹنٹ باتیں کی محید پیرزادہ صاحب کو چینل نائٹی ٹو پر انٹرویو دیتے ہوئے ایک تو انہوں نے کہا کہ جو زیادتی کے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ زیادتی کے جو مجرم ہیں ان کو جو ہے وہ سریعام لڑکانا چاہیے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی کیسٹریشن ہونی چاہیے میرے ایک خیال ہے کہ جو پہلا ان کا حصہ ہے اس کے پر آپ دیکھیں گے بلکہ ان دونوں چیزوں کے پر بہت رییکشن آئے گا اور اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ ہیومن ریٹس کی تنظیمیں وہ بھی مضمت کرنا شروع ہو جائیں گی پرائیم نیسٹر پاکستان کے اس بیان کی اور خاص طور پر بیرونی قوتوں کے جو ایجنٹ پاکستان میں موجود ہیں جن کو فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر وہ بھی بہت تشور مچائیں گے کہ جو پرائیم نیسٹر پاکستان نے بیان دیا ہے سریعام لٹکانے کا سریعام پھانسی کا یہ بہت غلط ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی میری قوم کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں ہمارے دل کی آواز ہو سکتی ہیں لیکن وہ ذرا مشکل چیزیں ہوتی ہیں اور یہ بات درست ہے کہ سریعام پھانسی دینے والا فیصلہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا اس کے انٹرنیشنل بہت کنسیکوینسز ہوں گے اور ایک بڑا مشکل پرسیجر ہے لیکن جو دوسرا پرائیم نیسٹر پاکستان نے کہا ہے کیسٹیشن والا وہ میرے خیال ایک آسان طریقہ ہے اور میرے خیال ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کو بلکل اقدامات کرنے چاہیے کانون سازی کرنی چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے زیادتی کے واقعات پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کا ادراہ ان کو روکنا ان کا تدارک بہت ضروری ہے لیکن پرائیم نیسٹر پاکستان کو ان کی ٹیم کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کیسٹیشن کا کہہ تو رہے ہیں لیکن آپ کیسٹیشن تو تب کریں گے جب کسی عدالتی فورم سے کوئی فیصلہ آئے گا اور ہمارا جو عدالتی نظام ہے آپ سب جانتے ہیں کس کو نہیں پتا کہ ہمارا عدالتی نظام کیسا ہے پہلے ایک ٹرائل کورٹ فیصلہ دیتی ہے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں جاتے ہیں ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں دس دس سال لگ جاتے ہیں دس سال کیسز پڑھے جاتے ہیں اور بلاخر بینیفٹ آف ڈوٹ دے کر اور اکیوز کو بری کر دیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو آپ کو ساتھ ہی اس طرح کے معاملات میں آپ کو فاسٹ ٹریک عدالتیں بنانی ہوں گی آپ کو مارڈل کورٹ بنانی ہوں گی آپ کو زیادتی کے جو کیسز ہیں جو اس طرح کے جرائم ہیں ان کے فیصلے دنوں میں کرنے ہوں گے سات دن میں فیصلہ کرے ٹرائل کورٹ ایک ماہ کے میں اندر ہائی کورٹ کرے اور ایک ماہ میں اوپر سپریم کورٹ کرے تب تو آپ جلدی فیصلے کر سکتے ہیں ورنہ دس دس سال پڑھے رہیں گے دس سال بعد کیونکہ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہم سابس کے ذمہ دار ہیں فالو اپ نہیں ہوتا سٹوریز کا کیونکہ ہمارے ہاں وہ انٹرسٹ نہیں رہا گیا اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا ویڈیو میں کہ ایک سانے کے اوپر ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں بہت شور ہوتا ہے چیخیں سسکیاں آہو پکاف سردگی یہ وہ گالم گلوچ دباؤ پڑا دو اداروں پر سب کچھ لیکن دو تین دن بعد سب خاموش ہوتے ہیں اور پھر اگلے سانے کے انتظار کیا جاتا ہے کہ جیسے اگلا سانے ہوگا تو پھر ہم اس پر آواز بلاند کریں گے اور ہم میڈیا والے بھی فالو اپ نہیں کرتے ہم میڈیا کا تو روٹین کے کیسز میں بھی اور روٹین کی چیزوں میں بھی ہمارا انٹریسٹ نہیں رہا اور پھر میں اب اکثر یہ بات اپنی ویڈیوز میں اس لئے کہہ دوں مجھے بتا ہے میرے بہت سے دوست ناراض بھی ہوتے ہیں جو میرے کولیگز ہیں میرے دوست ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ ہم الزام جو ہے وہ حکومت کو دیتے ہیں اداروں کو دیتے ہیں کہ جی امنان خان نے میڈیا کے اوپر بوران لائے اور میڈیا کے لوگوں کو بیروزگار کر دیا ہے جبکہ میڈیا کی میں اگر آپ کو دور نہیں جاتا میں اپنی بات کر لیتا ہوں ہماری یہ صورتحال ہے اگر میں آپ کو سپریم کورٹ کا بتاؤں آج سپریم کورٹ میں سات بینچ بیٹھتے تھے سات بینچ یعنی سات عدالتیں چل رہی تھیں سپریم کورٹ اور پاکستان میں اور سپریم کورٹ اور پاکستان کے رپورٹرز کی کل تعداد ہوگی تقریباً ساٹھ پچاس سے ساٹھ ہوں گے رپورٹرز اخبارات اور چینلز نیوز ایجنسیز یہ سارے ملا لیں تو صرف آج جب کورٹ روم نمبر وان میں بیٹھے تھے اور اس کے بعد میں نے باقی عدالتوں کا چکر لگایا صرف یہ چیز دیکھنے کے لیے صرف دو کورٹ رومز میں رپورٹر بیٹھے تھے پانچ کورٹ رومز میں رپورٹرز نہیں تھے اور دو کورٹ رومز میں جو رپورٹر بیٹھے تھے اور عدالت اس سال کے آغاز کے موقع پہ اس کے اوپر بھی ویڈیو کروں گا اس میں تھے دس پندرہ رپورٹرز تھے لیکن اس کے بعد پانچ عدالتوں کے اندر ایک رپورٹر بھی نہیں تھا ایک رپورٹر بھی پانچ عدالتوں کے اندر نہیں تھا اور پھر ہم شکوا کرتے ہیں پھر ہم گالیاں دیتے ہیں کہ امنان خان بڑا یہ ہے بڑا وہ ہے اس کو اسے میڈیا پہ بہران آ گیا ہے اب جب ہم خود اپنی جوب کو جسٹیفائی نہیں کریں گے اور ہم اپنا کام نہیں کریں گے اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے چینلز سیلڈی ٹائم پہ نہیں دیتے یہ مسائل ہیں ٹھیک ہے چینلز رپورٹرز کو ٹائم نہیں دیتے جتنا دینا چاہیے ٹھیک ہے وہ پرگرام نہیں بٹھاتے آپ آپ کے پاس اپنا یوٹیوب ہے آپ اپنے یوٹیوب پہ بتائیں آپ پوری پروسٹیٹنگ اٹینٹ کریں لیکن ہمارے ہاں نہیں ہیں جب ہم روٹین کے کیسز کو کور نہیں کرتے روٹین کی آپ کسی عدالت میں چلے جائیں آپ کمیٹیز میں چلے جائیں آپ کہیں چلے جائیں آپ کو دو تین رپورٹرز نظر آئیں گے وہی ٹکر بنائیں گے باقی کوپی پیسٹ ہوگا واتس ایپ پہ آگے بچھے بس باقی آدھے رپورٹر گھروں سے نہیں آئیں گے جو آدھے کورٹ رومز میں یا جگہوں پہ آئیں گے ان میں سے بھی آدھے پھر کسی کمرے میں بیٹھ رہیں گے چائے شاہ پیتے رہیں گے گاب شپ کرتے رہیں گے اور آدھے جو ہیں وہ باقی عدالتوں میں جائیں گے اور ان آدھوں میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ لکھیں گے باقی آرام سے بیٹھ رہیں گے یہ بدقسمت ہی ہمارا علمی ہے خیر لیکن پرائم منیسٹر پاکستان کو ساتھ ہی جوڈیشل ریفارمز کی طرف جانا ہوگا جو کہ نہیں ہو رہی چیف جسس پاکستان کو اس طرف جانا ہوگا تاکہ کیسز جو ہیں کوئی پرسیکیوشن نہیں ہے پرسیکیوشن کرنے والوں کو کوئی اعتصاب نہیں ہے کوئی ان کو اکانٹوبلٹی نہیں ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ اگر ایک عدالت کسی ملزم کو مجرم کو بری کر رہی ہے بینیفٹ اور ڈوٹ دے کے کہ پرسیکیوشن ٹھیک نہیں ہے اور یہ یہ فلاؤز ہیں تو جو پرسیکیوشن کرنے والا ہے جو ریاستی ادارے کا جو ملازم ہے جو عوام کے ٹیکس کے پیسے لیتے ہیں اس کا آپ نے کیا کیا اس کو بھی اُلٹنا لٹکائیں جو اس کی کمزوری ہیں اس کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کچھ نہیں کہا جاتا تو یہ افسوسناک صورتہ اللہ ہے بارحل پرامیس شاہد پاکستان نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے قوم کو ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ اللہ کرے گا کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور اس سوالے سے اقدمات کیا جائیں گے اب ہم آتے ہیں دوسرے ایشو کے اوپر وہ ہے جی حامد میرس صاحب نے کولم لکھا ہے کہ گینگ ریپ کیوں نہیں رکھتے اور اس کا بھی ذمہ دار انہوں نے پرویز مشرف کو ٹھرا دیا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ مختارہ مائی والا کیس آیا تھا اس میں مشرف نے یہ کہا تھا وہ کہا تھا مشرف کو رگڑا دیا ہے یہ کہا ہے کہ عدالتوں نے بری کر دیا عدالتوں کو کوئی رگڑا نہیں دیا کہ عدالتوں نے بری کیا عدالتوں نے چھوڑا جو اس کا تھا جو مختارہ مائی کے کیس کے گینگ ریپ میں جو ملوث ملزمان تھے اور انہوں نے اگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پرویز مشرف کی غلطی وجہ سے کوئی بری ہوئے تو اس پرویز مشرف کا کیا کی عدالتوں نے سب سے بڑا مسئلہ ہماری عدالتوں کا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے عدالتی نظام کا ہے اور کسی کا مسئلہ نہیں ہے عدالتیں ٹھیک ہو جائیں پولیس کو تو خود ٹھیک ہو جائے گی کیسے ٹھیک ہوگی عدالت میں جب کیس سلے گا پتہ چلے گا کہ اس نے پریسکیشن ٹھیک نہیں کی اس کو جیل بھیج دیں وہیں سے اس کو وہیں پہ ہتھکڑی ہیں لگوا دیں پولیس ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی پتہ چل جائے گا پولیس کو کہ اب دور وہ نہیں رہا اب باتوں سے ٹھیک نہیں ہوں گی چیزیں ہومیپیسک طریقے سے نہیں ہوں گی سرجری کرنی پڑے گی سخت فیصلے کرنے پڑیں گے سخت سزائیں دینی پڑیں گی اس کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے دوسرا حامد میر صاحب نے اعتراض کیا انہیں نے کہا جی عثمان بزار صاحب اور آئی جی پنجاب انام غنی صاحب ان لوگوں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اس بات پر کے ملزمان فرار ہو گئے ہیں دیکھیں سیچویشن اس طرح کی تھی کہ قوم کو لمح پا لمح آگاہ رکھنا ضروری تھا لوگ بہت ایک لوگ کا کنسرن تھا اور انہوں نے ٹھیک ہے انہوں نے بتایا جو حقیقت تھی وہ بتائی انہوں نے آگاہ کرنا چاہیے تھا یہ بھی بڑی بات ہے کہ چلو ایڈنٹیفائی ہو گئے لوگ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دو نے خود گریفتاری دے دی ایک کو گریفتار کر لیا گیا لیکن ساتھ ہی حامد میر صاحب اگر یہاں تک رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا ساتھ حامد میر صاحب نے کہا دیکھے نا وہ شباز شریف صاحب نے زینب والے واقعے میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی ملزم کو گریفتار کر کے اگر ذرا تھا حامد میر صاحب چیک کر لیں کہ اس میں سبرین کوڑ کا کیا کردار تھا زینب والے کیس میں آئی ایس ای کا کیا کردار تھا ہماری دیگر ایجنسیوں کا کیا کردار تھا صرف شباز شریف صاحب کا کریٹر وہ نہیں تھا اور اس پریس کانفرنس میں شباز شریف صاحب نے امین صاحب کو جو زینب کے والد تھے ان کو جس طرح سے وہ بات نہیں کرنے دی ان کا مائک وہ بند کر دیا جس طرح سے ہنس رہے تھے شباز شریف صاحب کاش اس کا بھی آپ ذکر کر دیتے تو یہ پریس کانفرنس ضروری تھی لوگوں کو آگاہ کرنا اور ظاہر ہے ہیں غلطیاں پولیس کی کمزوری ہیں ان کو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن آپ ایک طرح عثمان بزار کی کلاس لے رہے ہیں اور ننامگانی کی دوسری طرح آپ شباز شریف کو کریڈٹ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انصاف کا ریپ ہوا ہے اور انصاف کا ریپ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک جو ہے وہ مشرف کو آب واپس نہیں لائیں گے وہ کہتے ہیں کہ حکومتی لوگوں بار بار یہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نواز شریف کو واپس لائیں گے لیکن حکومتی لوگ یہ نہیں کہتے کہ ہم پرویس مشرف کو واپس لائیں گے تو یہ طاقتور اور کمزور کیلئے الاغلہ کانونیں تو اس لئے انصاف کا ریپ ہوتا رہے گا دیکھیں یہاں پہ بھی تکلیف وہی ہے کہ نواز شریف کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ہم واپس لائیں گے حالانکہ خود حامد میر صاحب نے روز ٹی وی پر سردار خان نیازی کے ساتھ جو اس کے نیازی ہیں ان کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ وہ نواز شریف نہیں ہے پہلے وہ کہتا ہے کہ باہر نہیں جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ وہ واپس نہ آئے سب سے زیادہ میں بات کروں گا اور آج تک انہوں نے ایک بار بھی بات نہیں کہ نواز شریف کو ہم واپس نہیں آئے تو وہاں پہ بھی وہی نواز شریف کی تکلیف اچھا یہ تو چلو آپ یہاں کہہ دیتے ہیں کہ مشرف نے مشرف کی وجہ سے گینگ ریپ نہیں رک رہے یہ بتائیں کہ یہ جو قتل ہیں اس میں سب سے بڑا جو ریاستی دہشت گردی کا واقعہ ہے وہ تو شباز شریف صاحب نے جو مارڈل ٹون میں بندے مروایا تھے پولیس نے جبروں میں گولیوں مار کے اور ایک خاتون کو شہید کیا تھا حاملہ خاتون کو وہ اس کا ذکر نہیں کرتے حامل میر صاحب اور یہ بھی نہیں بات کرتے کہ طاقتور کمزور کی یہاں پہ تو بات کر رہے تھے کہ طاقتور کمزور کے لیے اور ہے کہ یعنی اب مشرف طاقتور ہے اور نواز شریف کمزور ہے یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ نواز شریف جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ صلاحیف تا مجرم ہو کے پاکستان کی بہتر سال عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی صلاحیف تا مجرم کو پاکستان سے باہر علاج کے نام پر بھیجا گیا ہے مشرف جب گئے تھے وہ مجرم نہیں تھے وہ ملزم تھے نواز شریف جب گئے ہیں وہ مجرم تھے اور مجرم کو بہتر سال عدالتی تاریخ میں پہلی بار بھیجا گیا ہے تو حامل میر صاحب کی پرشانی سمجھ آتی ہے کیونکہ نواز شریف کو واپس لانے کی بات ہو رہی ہے اور اس لیے وہ شاید ان کو یہ پریشانی ہے کہ انہوں نے یہاں پہ اور بس وہ مشرف ان کے دل سے نہیں نکلتا اور مشرف کے اوپر انہوں نے اس کا بھی زمدار مشرف کو قرار دے دیا ہے اور انہوں نے مسیح سی پیو عمر شیخ کو تو تنگید کا نشانہ بنائے ہے اس کو مشرف سے جا ملائے ہے اور انہوں نے عدالت کے اوپر ذکر نہیں کیا کہ یہ جو گینگ یہ جو بھی ریپ ہوا ہے اس میں ایک ملزم جو تھا وہ پہلے ماں بیٹی کے ساتھ زیادتی میں ملویز تھا اور اس کو عدالتوں نے زمانت میں چھڑا ہے اس کو کوئی ذکر نہیں تھا ظاہر ہے جب آپ کسی ایجنڈے پر ہوں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں عدالتی سال اور دیگر اشید پر بات کریں گے مجھے اپنی دوہ میں یاد رکھیں اللہ حافظ